لیکن بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ قانون کے سامنے سب ایک برابر فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اور پھر جو آج پاکستان کا حالات ہیں انہوں نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون مراتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں یہ میرے نبی نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا اور آج میں یہ جو میڈیا آپ کے سامنے آئے ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نیمتیں بکشیں ان کو نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے یہ ہم پانچ وقت کی نماز میں مانتے ہیں آج ہم ادھر کھڑے ہیں ایک طرف ہے اللہ کی نمتوں کا راستہ مشکل راستہ ہے لیکن انسان کی عظمت کا راستہ ہے دوسری طرف تباہی کا راستہ ہے جس طرف ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ لے کے جا رہا ہے